اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کس وڈیو میں ہم ماجو پھل پر ڈسکس کریں گے دوستو اس کو ماجو پھل بھی کہا جاتا ہے مازیان بھی کہا جاتا ہے اور مازو بھی کہا جاتا ہے ناظرین آج کس وڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے فائدے بتاؤں گا کہ آپ کو یہ کن کن بیماریوں میں مدد دے سکتا ہے تو دوستو چلتے ہیں وڈیو کی جانب وڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ایک کھڑے ہوئے بیل آئیکون پر لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹک وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پیارے ناظرین بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماجو پھل کے دیگر ناموں کے بارے میں بھی بتا دیں دوستو میں نے سوچا ڈیٹیل کے ساتھ ایک وڈیو بنا دیتا ہوں اور اس میں دیگر ناموں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا کیونکہ مختلف زبانوں کے لوگ میری وڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ماجو پھل کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں دوستو ماجو پھل کو عربی زبان میں افس کہتے ہیں ناظرین فارسی میں اس کو مازو کہتے ہیں سندھی زبان میں اسے ماوہ کہتے ہیں گجراتی زبان میں اسے مازیان کہتے ہیں مرہٹی زبان میں اسے ماتے پھل کہتے ہیں بنگالی زبان میں اسے ماجو کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اسے آگ گالز کہتے ہیں تو ناظرین یہ تھے ماجو پھل کے دیگر نام تو اب میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ مازو پھل کے زبردست فائدے جو ہمارے مختلف بیماریوں میں ہمارے جسم کو ملتے ہیں وہ کیا کیا ہیں ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ماجو پھل کو حکیم لوگ کابز تصور کرتے ہیں یہ کبز پیدا کرتا ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والی کبز اتنی زیادہ نقصان دے نہیں ہوتی دوستو سب سے پہلے تو یہ حابس ہوتا ہے مجفف ہوتا ہے سیلان الرحم بھی ہوتا ہے ناظرین یہ تھے اس کے افعال سیلان الرحم یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ سیلان الرحم یہ ایک بیماری ہے جس میں عورت کی اندام دہانی سے ایک وائٹ ڈسچارج ہونا شریح ہو جاتا ہے تو سیلان الرحم کو رفع کرنے کے لیے ابھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جریان کے لیے دوستو جریان میں یہ بندوں میں پائی جانے والی ایک بہت ہی گھمبیر بیماری ہے جس سے بندہ دن بہ دن کمزور ہونا شریح ہو جاتا ہے تو جریان کو ختم کرنے کے لیے ابھی ماجو پھل کا استعمال کیا جاتا ہے ناظرین سوزاک ناظرین جب بندے کی جو بیماری یہ جریان والی لاسٹیج تک پہنچ جاتی ہے تو سوزاک میں بندہ گھٹ گھٹ کر مرنہ شریح ہو جاتا ہے تو دوستو سوزاک کی بیماری میں بھی اس کو مفید قرار دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو بتاؤں تو یہ کمزوری مسانہ کمزوری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مسانہ کی کمزوری میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین نہ مرد افراد بھی اس کو استعمال کریں تو ان کی بھی نمردگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور مردانگی ان کی بحال ہو جاتی ہے ناظرین رحم کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے مازو پھل کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسرت حیض میں یہ بہت زیادہ اکسیر سمجھ جاتا ہے جس عورت حیض کی کسرت ہوتی ہو وہ اس کا استعمال لازمی کرے ناظرین اس کے علاوہ یہ پائر ویا اور مسودوں سے خون آنے میں بہت زیادہ مفید سمجھ جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ دانتوں کے ہلنے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے نکسیر میں بھی یہ یکسہ مفید ہوتا ہے اور سفید والوں کو سہا بنا دینے میں اور دانتوں اور مسودوں کو مضبوط بنا دینے میں بھی یہ بہت زیادہ حیرت انگیز کام کرتا ہے تو ناظرین یہ تھی کچھ انفارمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ